جلپلی منسپیلٹی کے ایریے اسمان نگر وارڈ نمبر ساتھ میں اسمان نگر کے طالب میں ایک نوجوان جو دیر رات گئے مچھلی پکڑنے کے لیے آئے تھے جو شاہین نگر بسم اللہ کالونی کے رہنے والے ہیں جن کا نام جہانگیر بتایا گیا ہے جہانگیر اسمان نگر کے طالب میں مچھلی پکڑنے کے لیے آئے تھے جس کے دوران پانی میں ڈوبنے سے جہانگیر کی موت واقع ہو گئی اطلاع کے ساتھ ہی جلپلی منسپیلٹی چیرمن عبداللہ بن احمد سادی نے فوری اس بات کی اطلاع بسم اللہ کالونی کے کانسلر سید یہیہ کو دی اطلاع کے ساتھ ہی سید یہیہ اور اے آئی ایم ایم کے ایریا صدر شیخ غوث نے وہاں پر پہنچ کر ایریا پی ایس اور ڈی آر ایف ٹیم کے ساتھ مل کر محمد جہانگیر کی ڈیڈ باڈی نکالنے کی کافی کوشش کر رہے ہیں سید یہیہ اور شیخ غوث نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ اسمانگر کے طالع کے پاس پولیس کی پیٹرولین کو بڑھانا چاہیے آئے دن کئی معصوم بچوں کی پانی میں ڈوبنے سے موت واقع ہو رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اے آئی ایم ایم کانسلر سید یہیہ اور ایریا صدر شیخ غوث نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی اس موقع پر بی آر ایس کانسلر محمد مظہر بھی موجود تھے مزید تازہ تر ان خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جلپلی مونچپل عثمان نگر کے طلاب میں ایک بچہ ڈوبنے کی اطلاع ملی صبح میں ملتے ہی ایریا کے کانسلر ہمارے مظہر بھائی اور بسم اللہ کالانی کے کانسلر یہیہ اور غوث بھائی اللہ صبح جنہے یہاں پر پہنچے پہنچ کر پولیس کو اطلاع کرے پولیس کو اطلاع کرنے کے بعد یہاں پر آگے دیکھے تو منور جھانگیر نام کے ایک لڑکا یہاں پر ڈوبنے کے اطلاع ملی جس کے یہاں پر کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور چپل وغیرہ یہاں پر رکھی ہوئی تھی اس شباب اس شک کے بنا پر ہم نے پولیس کو تلاع کی پولیس یہاں پر آئی انکوری کری دیکھی اس کے بعد ڈی آر ایف فورس کو یہاں پر بلائی بلا کر یہاں پر تفشش کرنا چالو کیا گیا یہاں پر یہاں پر کمپریشر وغیرہ مارا جا رہا ہے کانٹا وغیرہ سے چک کیا جا رہا ہے خریف خری مستقل دس بے سے یہ کاروئی چالو ہے اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی کوئی ڈیڈ باری وغیرہ بھی نہیں ملی بھالاپور پی ایس پورا یہاں پر موجود ہے ہمارے ایسائی مہندر صاحب اور سی ایس صاحب بھی یہاں پر آکے گئے مظر بھائی بھی صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہاں پر لاش وغیرہ مل جائے تو وہ ان لوگ گھر والوں کے ہینڈ آور کر دے بسم اللہ کالنی کے رہنے والا جھانگیر تھا یہ جو رات میں گیارہ بجے یہاں پر آیا اور مچھیاں پکننے کے لیے اور یہاں پر کوئی جالا والا داننے کی چکر میں پیر وغیرہ سلیپ ہو کے ڈوب گیا یہاں پر میری بھالاپور پی ایس اعدابن گزارش ہے کہ وہ یہاں پر سنڈے اور ساٹڈے دو دن کمپسر یہاں پر ویکنڈز لگائے کیونکہ یہاں پر چھوٹیاں ہونے کی وجہ سے تقریباً لوگ یہاں پر مچھیوں کے شکار کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ اطلاع صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا کٹا وغیرہ ملپوط نہیں رہنے کی وجہ سے اور اس کے اندر کانٹیا وغیرہ ہے اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں اس سال کے اندر دو ایسے تین بچے یہاں پر غرق ہو چکے ہیں میری عدبان گزارش ہے کہ یہاں پر ویکنڈز کو بٹھائے پولیس والوں کو یہاں پر بٹھائے اور یہ لوگ کو آنے سے منع کیا جائے اور اطراف اور اگناف کے رہنے والوں کو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ان طلابوں کے پاس آنے سے روکیں مچھیاں پکڑنے کے لیے ہندو یا سومنگ کے لیے ہندو یہ طلاب صحیح نہیں ہے یہاں پر مہوریوں کا وغروں کا پانی چھوڑا گیا ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے بچوں کو یہاں پر آنے سے روکا جائے السلام علیکم السلام علیکم آج عثمان نگر طلاب میں بچہ ڈوب گا بچہ بولے تو تین بچوں کا باوہ ہے جھانگیڈ نام ہے جو ہمارے بسم اللہ کالونی وارٹ لنبر پانچ کا ہے جیسے اتلا ہمارے چیئرمن عبداللہ بھی نائمت سادی کو ملی تو انہوں یہیہ ہوئی کو فون کرے کہ ایسا بچہ ڈوب گے بھائے گا تمہارے ایرئے کا بولتے جیہیہ ہوئی مائی اور ہمارے مزر ہوئی یہ ایرئے کے کاؤسنر ہے عثمان نگر کے وارٹ لنبر پانچ کے یہیہ ہوئی کاؤسنر ہے فوری یہاں آئے آکے بالاپور پی ایس کو اور ڈی آر ایف ٹیم کو فون آ کر کے کرا کے بلائے بلائے جب سے جو ہے ڈھون رہی دس بہے سے ڈھوننا چالو کرے اب جو ہے بارہ کچھ بج رہی ابھی تک تو بچہ نہیں ملا انشاءاللہ کوشش جاری ہے انشاءاللہ کوشش تو جاری ہے اس کی اللہ چاہے تو مل جائیں گا بچہ جو بچے کا نام ہے جھانگیر ان کے والدہ بھی نہیں ہے فیلوہت عمر جو ہے اس کی ٹھاٹی فر رہتی پائنتیس سال تک رہتی عمر تین بیٹیاں ہیں اس کو اور والدہ ہے اس کے ان لیبر کا کام کرتا تھا ہم کوئی تیلا ملتے ہی جھم جو ہے یہاں پہ آئے یہاں مچھیاں پکڑنے آئے تھے اور بھائی یہاں پہ مچھیاں پکڑنے کرنے نکوا ہو تھوڑا آپ کے بچے بھی کوئی مچھیاں پکڑنے جا رہے ہیں کر رہے ہیں یہاں مچھی لا رہے ہیں خوش ہو جا رہے ہیں وہ نکو ہو سو دو سو روپے کی مچھی کے وقت سے جو ہے جان چلے آ رہی ہیں اپنی خیمتی جان ہے کئی کو آ رہے ہیں یہاں مابا کو پریشان پولیس کو پریشان پبلک کو پریشان مت کرو آپ لوگا السلام علیکم